بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلي على رسول کریم یہ حضرت والا کا آواز مواہب ربانیہ میں ایک جز ہے افضال ربانیہ اس میں سے کچھ حصہ سنائے جاتا ہے اللہ کے نام کی کشش انشاءت فرمائے کہ اللہ کا نام ایسا پیارا ہے کہ سارے عالم کو جوڑ دیتا ہے اللہ کا نام ایسا پیارا ہے کہ سارے عالم کو جوڑ دیتا ہے اللہ کی نام سے سارا عالم قائم ہے اور قیامت نہیں آ رہی ہے جب کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ رہے گا تو قیامت آ جائے گی معلوم ہوا کہ اللہ کی نام میں وہ کشش وہ جذب وہ گوند ہے جو سارے عالم کو قائم رکھے ہوئے ہیں معلوم ہوا کہ اللہ کی نام میں وہ کشش وہ جذب وہ گوند ہے جو سارے عالم کو قائم رکھے ہوئے ہیں زمین اور آسمان کو قائم رکھے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ مختلف قومیں مختلف زبانیں مختلف خاندان اور قبائل مختلف ملک اور مختلف صوبے اللہ کے نام پر جمع ہو جاتے ہیں شیر و شکر ہو جاتے ہیں رنگ و نسل شیر و شکر یعنی چینی اور دودھ میں مل جاتے ہیں دوسرا رنگ و نسل قوم و وطن کی تفریر سے بیلاتر ہو کر رنگ و نسل قوم و وطن کی تفریر سے بیلاتر ہو کر مصر ایک جہاں دو قالب ہو جاتے ہیں دنیا میں اللہ کے نام کے علاوہ کوئی قوت ایسی نہیں ہے جو انسانوں کو ایک جگہ جمع کر دے اور وہ ایک دوسرے پر فیدہ ہونے لگیں صرف اللہ کا نام ایسا پیارا نام ہے جو دلوں کو آپس میں جوڑ جتا ہے دوسرا مضمون ہے حضرت والا کا اللہ والوں کی صحبت کی اہمیت ارشاد فرمایا کہ حقیب الامت تانویل رحمت اللہ رہے فرماتے ہیں کہ صحبت اہلاللہ میں اللہ نے مردودیت اور سوئے خاتمہ سے حفاظ کا اثر رکھا ہے اللہ والوں کی صحبت میں اللہ تعالیٰ نے مردود ہونے سے انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں جب بڑ جائیں گے اس میں تاثیر خاصیت رکھی ہے اور سوئے خاتمہ سے حفاظ کا اثر رکھا ہے جو ان سے محبت کرتا ہے محروب نہیں رہتا جو اللہ والوں سے محبت کرتا ہے وہ محروب نہیں رہتا اس کی دلیل جو اللہ نے میرے دل کو عطا فرمائی وہ خریش شریف کی یہ حدیث ہے کہ تین خسلتیں جس میں ہوں گی تین عادتیں جن میں ہوں گی وہ حلاوت ایمان کو اپنے قلب پہ پا لے گا ایمان کی مٹھاس کو اپنے دل میں پا لے گا ان میں سے ایک ہے من احب عبداللہ يحبهو اللہ للہ جو شک کسی بندے سے صرف اللہ کے لئے محبت کرے ایم اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں یہ عربی عبارت ہے جس کا مطلب بطر لکھا ہے حلاوت ایمان جس قلب کو عطا ہوتی ہے ایمان کی مٹھاس جن دل کو عطا ہوتی ہے پھر کبھی نکلتی پھر کبھی نہیں نکلتی اور اس میں حسن خاتمہ کی بشارت ہے اس میں ایمان پر خاتمہ کی بشارت ہے اور بخاری شریف کی ایک اور حدیث حضرت عقیب عمد رحمت اللہ علیہ کے اس قول کی دلیل ہے یہ اللہ والے ایسے جلیس ہیں یہ اللہ والے ایسے جلیس ہیں کہ ان کا حملشین شقی نہیں رہ سکتا محروم نہیں رہ سکتا پس اہلاللہ کی صحبت بڑی نعمت ہے اگر ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو اللہ والے سے دور مت رہو حقیب عمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیخ کی صحبت میں بیٹھنے کو اپنی تمام نفری عبادات سے بہتر سمجھو شیخ کی صحبت میں بیٹھنے کو اپنی تمام نفری عبادات سے بہتر سمجھو کیونکہ اس کی صحبت میں نفس کی اصلاح ہوتی ہے اور تقوی حاصل ہوتا ہے اس پر ولایت خاصا موقوف ہے اور اللہ والوں کو تو دیکھنے ہی سے اللہ یاد آجاتا ہے اللہ والوں کو تو دیکھنے سے ہی اللہ یاد آجاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا رَأَوْذُكِ لَاللَّهِ اللہ والا اللہ والا ہو اللہ والا وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آجائے مرن رومی رحمت اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے کیا عمدہ بات ہے کیا عمدہ بات فرمائی اور میں بچپن سے اسی لئے ان پر عاشق ہوں فرماتے ہیں دیدن او دیدن خالق شدست اللہ والا کو دیکھنا اللہ کو دیکھنا ہے اللہ والا کو دیکھنا اللہ کو دیکھنا ہے جس شیشی میں دس ہزار روپے طولہ کا عطر ہے اس عطر کی شیشی کو دیکھنا کیا عطر کو دیکھنا نہیں ہے پس جن کے قلب میں اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہیں ان کو دیکھنا گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے ان کے پاس بیٹھنا گویا اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھنا ہے حضیٰ قدسی میں انشاد ہے یہ عربی عبارت ہے جس کا مطلب ہے میں زمین اور آسمان میں نہیں سمایا میں زمین اور آسمان میں نہیں سمایا لیکن اپنے بندہ خاص کے دل میں سما جاتا ہوں لیکن اپنے خاص بندے کے دل میں سما جاتا ہوں اسی کو منرومی رحمت اللہ علیہ حکایتاً آنی الحب فرماتے ہیں میں مومن کے دل میں مثل مہمان کہا جاتا ہوں میں مومن کے دل میں مثل مہمان کہا جاتا ہوں بیعتبار تدلیات خاصتہ لہذا اہلاللہ سے ملاقات معیت حق ہے جیسا کہ دوسری حدیث قدسی میں بھی اشاد ہے جو مجھے یاد کرتے ہیں میں ان کا ہم نشین ہوتا ہوں لہذا اہلاللہ کی ہم نشینی اللہ کی ہم نشینی ہے اسی کو منرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص چاہے کہ وہ اللہ کے پاس بیٹھے جو شخص چاہتا ہو کہ میں اللہ کے پاس بیٹھوں اس سے کہہ دو کہ وہ اللہ کے اولیہ کے پاس بیٹھا کرے وہ اللہ کی اولیہ کے پاس بیٹھا کرے دیدن او دیدن خالی پیشد است خدمت حق کردن است اللہ والوں کو دیکھنا اللہ کو دیکھنا ہے اور اللہ والوں کی خدمت کرنا وہ ہے اللہ کی خدمت کرنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ چروہہ جو کہہ رہا تھا کہ اللہ اگر آپ مجھے مل جاتے تو میں آپ کے پاؤں دباتا آپ کو روگری روٹی کھلاتا اور بکریوں کا دودھ پلاتا اگر اکثر اس زمانے میں ہوتا تو اللہ کی دحمت اور توفیق میں اس چروہہ سے کہتا کہ اے ظالم اللہ تو جسم سے پاک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں دبا لے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں دبا لے ان کو بکریوں کا دودھ پلا دے ان کو روگنے روٹی کھلا دے ان کی خدمت کر لے تو گویا تو انہیں اللہ کی خدمت کر لی اللہ کی خدمت کر لے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں دبا لے ان کی بکریوں کا دودھ پلا دے ان کو بکریوں کا دودھ پلا دے ان کو روگنے روٹی کھلا دے ان کی خدمت کر لے تو گویا تو انہیں اللہ کی خدمت کر لی اللہ تو جسم سے پاک ہے لہذا اللہ نے اپنے عاشقوں کو جسم دے کر پیدا کیا تاکہ میرے بندے جب میری یاد میں تڑپ جائیں تو میرے عاشقوں کو دیکھ کر ان کو تسلی ہو تاکہ میرے بندے جب میری یاد میں تڑپ جائیں تو میرے عاشقوں کو دیکھ کر ان کو تسلی ہو اور میرے عاشقوں کی خدمت کر کے ان کو محسوس ہو کہ گویا ہم نے اللہ تعالیٰ کی خدمت کر لی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محمد عصیب فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم